ہائے میں ایاز الدین آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں کچھ نئی گفتگو کو لے کر آج کی گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جو بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو لائف میں کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے روڈ میں نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنے لائف کے بارے میں چوائسے نہیں لے سکتے لائف چوائسے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے پریویس سیشن میں ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں بات کی ہے کہ لائف کے اندر ہمارے پاس اگر کوئی سپورٹ سسٹم نہیں رہا سپورٹ سسٹم یعنی کے رائیٹ فل سپورٹ سسٹم ہمارے پاس جب نہیں رہتا تو ہم ڈیسیشن میکنگ پروسس میں کیا کرتے خود کو انوالو رکھتے لیکن ہمیں ہمیشہ سے مشورہ دیا گیا یہ ہے کہ ڈیسیشن پروسس میں ایک سے بڑھ کے عدمی رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ڈیسیشن کے اندر کوئی کمی ہو پرفیکشن نہ ہو سہی طریقے سے ڈیسیشن لیا جائے اگر لینا ہو تو ایک سے زیادہ آدمی کو رکھا جاتا ہے تاکہ ڈیسیشن ایکیوریٹ ہو سکے کیونکہ ڈیسیشن میکنگ ایک پروسس ہوتا ہے ڈیسیشن ہم کیسے لیتے ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے تو ایک بندہ ڈیسیشن اپنے انویرانڈمنٹ سے لیتا ہے جیسا کہ اگر سمجھے کہ اگر کوئی بندے کے چار دوست ہے اور رشتدار ہے یا پھر کولیک ہے اگر وہ ڈیسیشن لینا چاہ رہا ہے تو یہ فیکٹر انوال ہوتے ہیں اس کی لائف میں ڈیسیشن لینے کے لیے اگر یہ جو بندے جس سے وہ ڈیسیشن ڈرائیف کر رہا ہے اپینین ڈرائیف کر رہا ہے وہ صحیح بندے اگر نہیں ہوں گے تو وہ ڈیسیشن کیا ہوگا صحیح طریقے سے نہیں ہوگا انفلوینس ڈیسیشن ہوگا یا پھر کریکٹ ڈیسیشن نہیں ہوگا اگر وہ ڈیسیشن ہم لے کر آگے بڑھ جائیں ہماری زندگی میں تو اس کے کونسیکنسز ہمیں خود کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جنے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا پھر اپنا انٹر میڈیٹ کرنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں یا ڈگری کرنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں بہت سارے ریزنز اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کیوں جا رہے ہیں باہر کس وجہ سے جا رہے ہیں وہ ایسی کیا چیز ہے ان کی زندگی میں جو ان کو باہر پر جانے پر مجمور کر رہی ہے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایک فیکٹر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا فینینشل بیکگراؤنڈ صحیح طریقے سے نہیں ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنی خود کی کلٹری میں انڈیا میں جوپس وغیرہ نہیں ملے گے اوپرچنٹیز زیادہ نہیں ملے گے اسی لیے وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ بھائی ڈگری کے بعد مجھے دوبائی جانا ہے یا پھر سعودی جانا ہے یا پھر کوئی اور کنٹری کو جانا ہے وہ اپنی خود کی کنٹری کو چھوڑ کر بہت سارے جنہیں یو ایس جاتے ہیں کینیڈا جاتے ہیں یوکے جاتے ہیں میجوریٹی آف جو لوگ جاتے ہیں ان کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک صحیح طریقے سے کریئر ملے جوب ملے اور وہ بڑے طریقے سے پیسہ کما سکے فیننشلی انڈیپینڈ ہو سکے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری کنٹری میں خود جوب نہیں ہیں جاننا یہ بھی ضرور یہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں خود سے ڈیسیجن لیتے ہیں اور وہیں پر ہمارا سکھ سے بڑا فیلیر پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس انیشیل اسیسمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسا یعنی کہ سرکل نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا سپورٹ سسٹم نہیں ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ کوئی ہمیں صحیح مشورہ صلاح دے سکے لیکن جاننا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈیسیجن لائف میں لیتے ہیں تو آپ خود سے دیکھنا ضروری ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی آپ نے کتنی ریسرچ کی آپ نے کتنوں سے یعنی کہ مشورہ صلاح لی تب جا کر آپ ڈیسیجن لیتے ہیں تو جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ ریل میں جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ بہت ہی کم یعنی کہ ریسرچ کرتے ہیں بہت ہی کم مشورات لیتے ہیں لائف میں تاکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان جب فیصلے اپنی زندگی میں لیتا ہے تو اپنے تجربات کے حساب سے فیصلے لیتا ہے اگر اس کے تجربات صحیح نہیں ہیں limited تجربات ہے تو obviously اس کے ڈیسیجن بھی limited ہوں گے لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو influences ہوتے ہیں وہ کسی ایک انسان کے نہیں ہوتے آپ ایک collective انسان ہوتے ہیں جس میں ہر ایک کا حصہ ہوتا ہے آپ کے development کے اندر جیسا child development ہے تو ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ہم نے اس کے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اب تک کہ وہ آپ کو ایک تین گھنٹے کا content ہے جہاں پر آپ جان سکتے ہیں پہچاند سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں ہم نے چار سیشنز لیے ہیں اس کے اندر child development کے اندر child psychology کے اوپر کہ کتنا ضروری ہوتا ہے parents کا intervention اپنے چلڑن کی life میں اور چلڑن کو support system کی جو ضرورت ہوتی ہے جس طریقے سے چلڑ ایک دباغ کو process کر کر information کو gather کرتا ہے جو plus points اور negative points جو چلڑن کو ملتے ہیں اپنے ماں باپ سے وہ کیسے influence رکھتے ہیں اس کے آنے والی زندگی کے اندر ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے یہ گفتگو ہے adult life کی young adults جو ہوتے ہیں جو college جانے والے university جانے والے students ہوتے ہیں کیونکہ college university جانے والے لوگ حضرات کے اندر بہت سارے ambitions ہوتے ہیں aspirations ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ college سے degree ملتے ہی ان کو کوئی google میں hire کر لے گا کوئی facebook میں آ جائے گا کوئی linkedin میں چلے جائے گا کوئی twitter میں چلے جائے گا کیونکہ ہمارے نظریے میں جو information پھرتی ہے ہمارے forelock کے سامنے جو information آتے رہتی ہے تو آج کی تاریخ میں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں اپنے forelock میں آپ google دیکھتے ہیں forelock میں اپنے facebook دیکھتے ہیں twitter دیکھتے ہیں instagram دیکھتے ہیں youtube دیکھتے ہیں یہ چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہے daily life کا 24 hours کا یہ حصہ بن چکی ہے یہ life essential سے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو obviously جب job کریں گے تو اس کے بارے میں سوچیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ fail ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ life job career management ایک گھوڑے کی ریس کی طرح ہے سو بی کام پڑھ کے ہی ایک ساتھ باہر نکلتے ہیں لیکن next 5 years میں next 10 years میں اتنے different results آتے ہیں ہر کسی کے لوگ چونک جاتے ہیں کیونکہ ہم جو راستے چونتے ہیں جو destinations اپنے لئے چونتے ہیں بہت سارے جنہیں تو خود سے چن ہی نہیں پاتے life پہ یہ ہماری سب سے بڑی یعنی کہ sad ending بول سکتے ہیں یا side story بولتے ہیں جو ہر ایک کی life میں reflect کرتی ہے کہ ہم وہ جو life میں کرنا چاہتے ہیں جو میار پہ اترنا چاہتے ہیں جو اس طریقے کی ہم knowledge gain کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی gain نہیں کر پاتے profession میں بھی ہم اتنی level کی expertise کو gain نہیں کرتے leadership build نہیں کر سکتے thought leadership develop نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جو knowledge جس سے ہم confident fix کر سکے وہ کبھی آتی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہوتا اس لیے یہ ہے کہ ہم ہمارا جو child development process ہے child education process ہے اور young adult جو process ہے جس کے اندر ہمیں education knowledge develop کرنی ہے ہم ہمیں university میں دیواروں کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے کتاب دیکھ کر جس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے انسان کا nature ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی restrictions میں آنا نہیں چاہتا جیسا چھوٹا بچہ کیسا فری رہتا ہے کہ اس کو اگر گود میں لے لے تو گود نہیں پسند کرتا اگر روم میں بنگ کر دے تو پسند نہیں کرتا اس کو نکل کر کھولا پھرنا پسند ہے تو ویسے ہی انسان کی فطرت ہے کہ اس کو چار دیواری میں سیکھنے کی ضرورت نہیں بڑھتی اس کو وہ observational creature ہے وہ observe کرنا چاہتا بہت سارے تحرکے لرننگ بیہیویئرز ہوتے ہیں کسی کے موٹر سکل اچھے کسی کے نیومرک سکل اچھے ہیں کسی کے سائنس بیالوجی کیمیسٹری یہ سبجیکس اچھے ہیں لیکن یونیورسٹی کیونکہ اپنے اپنے اٹیچ رہتی ہے وہ care نہیں کرتی کہ تم یہ سبجیکس میں ماسٹری حاصل کرو اور یہ سبجیکس کو پڑھ کے ایسے سبجیکس کے اندر سٹڈی کر کے اپنی ماسٹری بناو جس سے تمہارا فائدہ ہو یونیورسٹی بنائے گئے ہیں کہ جائیں پیسے دیں جس سے کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہم جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے جب ہمارے سے سوالات کیے جاتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں کوئی بی کوئی نہ کرے ہو یا پھر ڈپلوما کرے ہو یا پھر ریگولر کرے ہو دیگری کرے ہو تو آپ پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کرنا کیا چاہتے تھے تو یہاں پر ہوتا ہے ہم کبھی انسانی جو سلائیتیں ہیں ہمارے اندر جو ہمارے کبھی دھیان نہیں دیتے اور ہماری بد نصیب یہ سمجھے کہ ہم انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ ہم خود سے ہمارا رجم بنائے ہم بولتے ہیں کہ اگر کسی کے دوست کے پاس رجم مل گا تو میرا نام نمبر ایڈریس چینج کر دے تو ہم ایسے لوگ ہیں یعنی اتنا prepared نہیں ہوتے تو ہمیشہ یاد رکھئے دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک نظام بنا دیا گیا ہے تو آپ کو کیونکہ نظام کی نظام ہوتی نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے کچھ کام مل جائے بعد میں جو کرنا چاہتا ہوں کر لوں گا تو انسان جب کوئی بھی چیز اٹھا لیتا ہے وہ چیز کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ اس کا بن جاتا ہے بعد میں اس کو موقع ملتا ہے کیونکہ پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے اب وہ دھیان نہیں دیتا کیونکہ انسان کیا ہے بہت مطلب چیز ہے ایک مطلب کی چیز مل گئی دوسری طرف دھیان نہیں دیتا ہونے تو جو کریئر کے لیے aspirations رہتے thought process رہتے development رہتے وہ اتنی دور وہ نہیں سوچتا میرے کو یعنی کہ 22 سال سکول college university میں پڑھ کر آپ جب کہ آپ 25 30 50 سالری کمان ہے آپ 10 سلائیت ہے 12 ہزار میں ہو جاتے کہ میں ہوں مجھے سٹارٹ کرنا ہے لیکن یہ نہیں چاہتے کہ آپ سال 12 میں نکل گئے تو سنچ آپ پیکج جو 10 لگ یعنی مہینے کے یعنی کہ کتنے سال لگ جائیں گے پکڑنے کے لیے اور increment سٹیج دیکھ لیے اگر آپ 12 سالری ہے اور increment 5 پرسن سے 7 پرسن کے بیچ میں ہے تو 12 لگ پیکج جیسا میں نے ہمارے table پر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک additional responsibility آجاتی ہے جس سے آپ finance management سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بہت چاری سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں لائک کیا کیا ہے اور جب یہ آپ کا حصہ ہے انسان زندگی کا حصہ ہے پارٹنر بھی ایک حصہ ہے جب آپ مل گیا تو آپ سارے options cut down ہو جاتے ہیں جیسا میں بتایا کہ آپ invest نہیں کر سکتے آپ کو سب کچھ کرنا ہے آپ کے پاس جب وہ سہی طریقے سے investment نہیں ہو گے سہی طریقے سے salaries آپ بڑھ سکیں گے صحیح طریقے سے آپ جاب نہیں کر سکیں گے تو آپ کیا کریں گے دوسری کمپنی چینج کریں گے دوسری سے تیسری چینج کریں گے تو ہمارے لیے سب سے پہلے جاننا یہ ہے کہ اگر ہم کوئی چیز لائف میں کرنا چاہ رہے ہیں کچھ بننا چاہ رہے ہیں تو صحیح راؤٹ کیا ہوتا ہے جو بھی چیز میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے انٹرنشپ کے لیے پریپیر کرنا ہے جب آپ انٹرنشپ کے لیے پریپیر کر لیتے ہیں تو جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ہم ہیدرباد رہتے تو ممبئی میں انٹرنشپ آتی تو جانے کے لیے جذبہ اور aspirations اور thought process رہتے تھے لیکن آج کا انسان کیا ہے کہ اگر گھر سے کچھ 5 km بھی کیوں نہ دور ہو وہ اس کو گھر کی opportunity ملنے کی سوچتا ہے تو پہلی چیز ہمیں ہمارے اندر اس کے پر اگر نرم بھی نہ ہو اس کو ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے ڈھکل بھی دیتے ہیں لیکن حیبت تو بچہ کھاتا ہے لیکن اپنے اپنے سیکھ جاتا ہے تو ویسے ہی ہمارے پاس ہمیں جب تک ہم sacrifice life میں نہیں کریں گے وہ action ہم نہیں لیں جو ہم فیار فل میں جو ہے courage ہم نہیں دکھائیں گے جب تک تم اس چیز کو اوپر action نہیں لگے اس کو محسوس نہیں کروگے جب تک جس چیز سے ڈر ہو رہا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اور جس دن یہ چیز کر لگے تو تم پتا چلے گا کہ فیار ریالی ڈونٹ ایجز اس کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے دیمان کا گمان ہے اللہ نے یہ فیار کو بنا کے رکھا ہے کہ انسان کو بڑے چیزوں سے بچائے رکھے آنے والے خطرے سے بچائے رکھے اس لیے کیا کیا ہے فیار کو انسان کیا ہمیں ہمیشہ جاننا یہ ہے کہ ہم جب لائف میں لے رہے ہیں کیوں ڈیسیزن لے رہے ہیں کیا وہ ڈیسیزن رائٹ ہے یا رونگ ہے اور کیونکہ ہمارے پاس جیسا کہ میں نے ڈسکیشن کے شروعات میں بتایا ہے کہ ہمارے پاس نائلیج نہیں ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم زندگی میں رونگ ڈیسیزن لیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جیسی روٹ ہوتی ہے جیسی جڑ ہوتی ہے تو باد ریپیٹیٹیو کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کی جو شروعات ہونی چاہیے وہ صحیح ہونا چاہیے تاکہ آپ جب انجام پر زندگی میں پہنچ تے ہیں آپ بڑے ہو کر کچھ بھی نہیں حاصل کرتے آپ کی حاصل جو ہے وہ شوٹے ہونے سے کر لیتے ہی آتے ہیں بڑے ہونے کا کلمینیشن اب استعمال کا دور آ چکا ہے علم implementation decision علم آپ سیکھ لیے اب وہ ٹائم نے رہت آپ کے پھر سے علم سیکھ جائیں نیا کام کر لیے اسی سے میں اپنی سیشن کو ختم کرتا ہوں امید ہے میں آپ کے سامنے پھر نئی چند گفتگو کو لے کر آؤں گا ہم آگے لے کر چلے گے حتیٰ کہ آپ کو مکمل طور سے جانکاری ہو جائے کہ زندگی کے سفر ہمیں کس طریقے سے بتانا ہے اور کامیاب کیسے ہونا ہے شکریہ موسیقی موسیقی